بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بسکرس کرنے جا رہا ہے قولد بلات لیکن قولد نے جو فورس کو علم کیا تھا دو چارلز کے درمیان انہوں نے جو اپریٹ استعمال کیا تھا اس کا نام تارجن اپریٹ انہیں تارجن بیلنس تارجن بیلنس میں ایک سلنڈر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہم ایک ٹیوب کنیکٹ ہوا ہے اور ٹیوب کے آخری سلو کو ہم کہتے ہیں انہیں تارجن ہیڈ یا سسپینن ہیڈ اور اس سسپینن ہیڈ کے ساتھ ہم نے ایک فائبلہ تریٹ باندھا ہوا ہے اس کے نیچے سرے کے ساتھ ہم نے ایک نیل کنیکٹ کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک سرہ ہوتا ہے اس کے ذریعے ہم کوئی آور باڑی چار باڑی کو ایزرڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ کنیکشن میں لے کر آتے ہیں تو اس کے طریقے میں ہم فورس آفری باجر مانوک کرتے ہیں ہم باڑی کو تین چار مرتبہ چارج کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کنیکشن میں لے کر مختلف اور کے ساتھ ریپرزن کر کے یہاں پر پیس کر کر کے اس کے وجہ سے یہاں پر ایک ہم نے ہیڈ لگایا ہوا ہے جو سوئی کی طرح اپنے انیشل پوزیشن سے تھوڑا سا ریفلیک کر کے انیشل پوزیشن کے ساتھ اینکل بنا کے ہم اس جو ریزرٹنٹ فورس ہیں دو چار کے درمیان اس کے مدد سے ہم کو فورس جو ہیں وہ معلوم کر سکتے ہیں سب سے پیلے جو باڑی ہے اس کا ہم ایک باڑی کو چارج کرتے ہیں بہتنکل ہم نے ایک باڑی کو کسی کے ساتھ رکھ کر کے اس باڑی کیوں چارج آ گیا تو اس کیوں چارج کو جب ہم نے یہاں پر ایسرٹ کر کے اس کے ساتھ کنیکشن میں جب آ جاتا ہے اس باڑی کے ساتھ جو ہم نے ترڈ کے ساتھ باندھا ہوا ہے جو نیڈل ہے تو ایک چارج جب جو باڑی کنیکشن میں آ جاتا ہے ایک پر جار ہوتا ہے اسے بہتنے تو جن باڑی پر جار ہوتا ہے وہ distribute کرتا ہے دونوں باڑی کی درمیان تو تم بائٹو اس پہ آ جاتا ہے تم بائٹو اس پہ آ جاتا ہے تو دونوں پر ایکس جیسا فورس آ جاتا ہے اس کی وجہ سے دونوں کی درمیان ایک بجل کریٹ ہو جاتا ہے جب اس کے درمیان بجر پیدا ہو جاتا ہے تو کیونکہ یہ ٹکس ہوتا ہے اور ایج موو کرتا ہے اور گوٹریشن کرتا ہے اور اس گوٹریشن کی وجہ سے وہ اپنے نیشل جو ترند ہیں اس کے ساتھ جو ترند ہیں اور تھوڑا سا اس میں مروڈ پہلا ہو جاتا ہے اور اس کے درمیان ایک فاسٹر کریٹ ہو جاتا ہے اس کو ہم آر کی ضروری پیزن کرتے ہیں آر ہم یہاں پھر ہم اس کے لگائے ہیں اس کے ذریعے ہم ملوم کر سکتے آر تو جب اس میں ایک مروڈ جیسا پہلا ہو جاتا ہے ملک فسٹن پہلا ہو جاتا ہے تو یہاں پہ جو نیڈل ہیں جو ہم نے یہاں پہ ایک سپرین کے ساتھ لگائے ہیں تو انیشل پوزیشن کے ساتھ کی وجہ سے اس ان میں بھی ڈیفلیکشن پہلا ہو جاتا ہے اور آپ انیشل پوزیشن کے ساتھ ایک انگل بناتا ہے اور اس انگل کو ہم یہاں پہ جو ہم نے سکیر لگائے ہیں یہاں پہ اس کے ذریعے ہم معلوم کرتے ہیں کہ کتن انگل تک انہوں نے ڈیفلیکشن کرنی جاتا ہے پھر ہم چارج دوبارہ چارٹ کرتے ہیں اس باڈی کے ساتھ ہم لگتا تھے فائدان میں اس پر ڈوکیم چارج آگیا جب یہاں پہ دوبارہ ہم اس کو روپیٹ کریں گے باڈی ہم انزرٹ کر دی اس پر ڈوکیم چارج ہے جو آگیا تھا وہ پھر ڈسٹیگو کر کے دون باڈی کے درمیان اس پر ڈوکیم آگیا اس پر ڈوکیم آگیا جب اس کے درمیانی برزن تو اس کی برزن کی وجہ سے یہاں پہ ٹوکیم پہ جاتا ہے اور ٹوکیم اس ٹوکیم کے وجہ سے جو درمیان میں فائدہ ہوا ہے اور نیڈل کو یہاں پہ پہ ڈیفلیک کر کے ایک انہیر اینگل کے ساتھ اینگل بناتا ہے جو پہلے سے چارج کیم Çر مجھے چارڈ اپ 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 اس پر چارڈ ہاشا ہے اور درمیان جو ا Bardzo این requires تو دور بھیاری ہوگیا اس کو زیادہ ہو گیا اب اب جو تو اس پر چارڈ سٹ کر دو جائے اس ڈوکیم ج کےOR небольш اور زیادہ ہوگا این گل اس کو ہم ٹوکیسٹ یہاں پہ بناتا ہے تو یہاں میرے تو صجحت کر دی مستش آگاش اس تو اس ٹویس اینگر کے ذریعے ہم فورس میں معلوم کرتے ہیں اور انہوں نے جو ایکسپریمنٹ بار بار ڈیپیٹ کر دیا اور انہوں نے جو ریٹ کرنے کی وجہ سے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ یار کر دیا اس نے کہاں چارلس آنسٹون کولمز تھا جو 1934 میں پیدا ہوا تھا آردار سے چیم، آردار سے چیم، انہوں نے پیدا ہوا تھا تو انہوں نے کہا جو فورس آف اٹریکشن ہے بیٹوین ٹو چارج پیٹ بڑتے крупزس سٹیٹمنٹ یا پیٹ جو فورس ہوں probability رجیجے پر دی گیا تو انہوں نے کہا کہ جو فورس ہیں اور تو داریکلی پروپورشن، پڑھرک آپ چاہرے کیوں؟ کیوں وان یہاں پہ ہم نے کیوں وان دیا، یہاں پہ کیوں وان دیا، پر صحیح چاہرے، دونوں کیوں کیوں ہیں، تو کیوں دارٹ کیوں ایکس داریکلی پروپورشن، کس کا؟ کیوں دارٹ کیوں جاری راپنس کا نام دائی کیوں وان کیوں تو اور جو فورس ہیں وہ دوسری پروپورشن جتنا فرس کا زیادہ ہو اس کے درمیان فورس آپ پر آلٹریشن دن ہوگا جو آر انس کا ایڈورسلی پروپورشن ہے فردم پر چار یہاں پہ ہم دلے گا جب اس درمیان ہم فورس زیادہ آ رہے گے تو ان کے درمیان جو فورس جو کمزور ہوتا جائے گیا تو جب انہوں نے دونوں جو ایک پیشن ہے وہ کمبائنڈ فارم یہی کلی تو کمبائنڈ فارم یہ جائے ایس دارگی پروپورشن کی وانا کنانڈرو ایس لیو ایڈورسل پروپورشن پر آل اس کیا ہے جب ہم فیدیز میں کوئی پروپورشن سائن خاتم کرتے ہیں تو آپ ایک کانسل لگاتے ہیں اور اس کا نظرم کئی کا نام دیا کئی کو ایس لیو بھائی آل اس کی کام بنابیانڈی ہے اور کئی کو انہوں نے ایک ویسی بھی آلٹریشن رکھان کے لیے وان بائی فور پائی اچھدر نام کے بنابے ہیں اور پرمیٹیوٹی آف فری سپیس کہتے ہیں پرمیٹیوٹی آف فری سپیس اس کا جو بھیل ہے 8.85 10.12 اس کے برابر ہیں تو پرمیٹیوٹ آف خساب پرمیٹیوٹ پرسکن پاور دیکھت نیون ہم اس کا و quarto uns ba1 سوالج واقام ہم اس کا و acompañہ تو میں ہمائے روٹی پرگیزز ہوگیں کو ہم فلب کریں گے لوگ نشان آمد موسیقی